بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کے حافظ عبدالکبیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے فلان شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب آنے کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے علاقے کی جامعہ مسجد کے امام کے پاس گئے اور اسے خواب سنایا امام نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ اگلے دن حافظ صاحب نے اپنے ایک ملازم سے پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا حافظ صاحب نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا مجھے کہا گیا ہے میں تمہیں عمرہ کرواؤں لہٰذا میں اس نے ایک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں پھل فروش زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا مزاک کرتے ہو بھائی میں تو ایک مدد سے کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں تم مجھے کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو حافظ صاحب نے اسرار کیا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا کا سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث اور تمہید کے ساتھ آدمی اس شرط پر راضی ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا لیکن تم مجھے واپس حیران میرے گھر لے کر آوگے اور تمام اخراجات تمہارے ہی ہوں گے وقت مقررہ پر وہ ایک دوسرے کو ملے تو حافظ صاحب نے دیکھا کہ وہ واقعی وہ شکل و صورت سے اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا اس کے چہرے سے ہی آیاں تھا کہ وہ ایک شرابی ہے اور نماز نہیں پڑتا اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں تین مرتبہ کہا گیا ہے دونوں مکہ کے لیے روانہ ہوئے میکات پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیمی پر نماز ادا کی صفحہ مروہ کے درمیان سائی کی اور اپنے سروں کو منڑوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش حافظ صاحب سے کہنے لگا دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نمازیں نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے کہ نہیں اسے کیا اتراز ہوتا بلا کہنے لگا نفل پڑو بڑے شوق سے پڑو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیئے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا کافی دیر گزر گئی تو حافظ صاحب نے اسے ہلایا جب کوئی رد عمل نہ آیا تو اس پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور رو پڑا کہ حسن خاتمہ ہے ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا اور اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام باندھ کر حرم ہی میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزندہ نے اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے مخلط کی دعا کی اس دران اس کی وفات کی اطلاع ایران میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی حافظ صاحب نے پھل فروش کی بیوہ سے تازیت کرنے کے بعد کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ اور اس کو حرم میں حالت سجدہ میں موت آئی بیوہ نے کہا بھائی میرا خامن کوئی نیکو کار آدمی تو نہیں تھا اس نے تو لمبی مدد سے نماز روزہ چھوڑ رکھا تھا ماں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی مگر ہاں اس کی ایک عادت ضرور تھی وہ ہمسائے میں غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی میرا شوہر روزانہ بزار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا کہ اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ آج اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر فرما اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگو دو کرتا ہے اپنے معاملات سمارنے اور ذریعہ معاش کے لیے کوشش کرتا ہے ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سمارتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر ابلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا گیا جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گلچڑے اڑاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے موت اس ترتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے اس دنیا میں ہر ذیروف چیز کی انتہا موت ہے موت لازمی طور پر آ کے رہے گی اور اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے موت کی شدید تکلیف کو کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نزہ اور ہوش میں پوچھا ابباجان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں والد نے کہا بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے نکے میں سانس لے رہا ہوں ایک اور قریب المرک شخص سے کہا گیا کیسا محسوس ہو رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کنجر چلائے جا رہے ہیں ایک شخص سے موت کی ہولناکی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بڑھکائی جا رہی ہے جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے اس کے عمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برائی سے بچنے نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں موت کی تقالیب سے بچا کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے